الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الواد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لزنوبهم ومن يغفر الزنوب الا اللہ ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئیک جزاؤهم مغفرت ربهم وجنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیہا ونعم عجر العاملین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان اور کرم کے تفیل آج ہم جمعہ کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری اور مناجات کے لئے جمع ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہِ لم يزل میں قبول و منظور فرمائے پچھلی جمعہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ایک فرمان کو سنا اور پڑھا جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو تم اپنے رب کی مغفرت بخشش اور جنت کے لئے جلدی کرو دو چیزوں کے لئے اللہ رب العالمین نے جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اور پھر ساتھ ہی جنت کی وسط کو بیان کرتے ہو فرمایا کہ جنت اتنی وسیع ہے کہ ارد و حسامہ واتو والارد کہ زمینیں اور آسمان سارے اگر ایک لائن میں کٹھے رکھ دیے جائے جوڑ دیے جائے تو اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں اور اپنے عطاعت شعاروں اور متقین اور صالحین کے لئے اتنی وسیع باغ کا انتظام کر رکھا ہے اور آخر میں اس آیت کے کلوزنگ اس طرح فرمائی او عدت للمتقین ایسی جنت یہ جو جنت ہے جس کے لئے آپ کو جلدی کرنے کا حکم ہے اور جس کی چوڑائی بڑی وسیع ہے یہ بنائی گئی ہے تیار کی گئی ہے متقین کے لئے تقوی والوں کے لئے اور اس کا بھی مفہوم ہم نے پڑا تھا کہ تقوی اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں حق پر چلنے کو کہتے ہیں اور ایمان کے راستوں پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ چلاتے رہنے کی کیفیت کو تقوی کہتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا متقین کون ہے جن کے لئے میں نے اتنی عظیم اور وسیع جنت تیار کی وہ متقی کون سی صفات کے حامل ہیں اگر ہم اس دنیا میں یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ صاحب تقوی ہے یا نہیں یا میں خود کیا ان صفات متقین سے متصف ہوں یا نہیں کیا میں اس جنت کا مستحق ہوں یا نہیں تو اللہ رب العالمین نے آگے وہ صفات بیان کی جن میں سے چار ہم نے پچھلی دفعہ پڑی تھی اور پہلی صفت یہ بیان فرمائی اللہزینا ینفقونا فی السراء والدراء کہ وہ صاحب تقوی جن کے لئے اللہ نے اتنی وسیع جنت بنائی ہوئی ہے وہ وہ ہیں جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں فی السراء خوشعالی میں بھی والدراء اور تنگی میں بھی دونوں حالتوں میں وہ اللہ کے نام پر راہِ خدا میں اور اپنے فرائز کی ادائیگی پر خرج کرتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے اور اپنے ذہنوں کو اس طرف لے کے آئیے کہ یہاں جنت کی دخول کے لئے جنت میں جانے کے لئے اللہ نے جو صفات بیان کی اس میں عبادت کا ذکر پہلے نہیں کیا کسی اور روزہ رکھنے کا ذکر نہیں کیا چلا کشی کا ذکر نہیں کیا بلکہ خرج کرنے کا ذکر کیا مال خرج کرنا یہ پہلی صفت ہے متقین کی کہ وہ خرج کرتے ہیں پھر صرف خرج کرنے کی بات بھی نہیں اتشاد فرمائی بلکہ فرمایا کہ ہر حال میں اگر مال کی وسط ہے تب بھی خرج کرتے ہیں اور اگر کسی حالت میں ان کے پاس مال نہیں تنگی ہے مال ہے اور حالات مشکل ہیں مہنگائی کا زمانہ ہے پھر بھی وہ اللہ کے نام پر اپنے مال کو لٹاتے خرج کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے ہمارے ہاں یہ میں نے پچھلی دفعہ نہیں ارز کر سکا کہ ہم نے جنت کے لیے جو خود سے اپنے آپ کو مستحق بنایا ہوا ہے اور ٹکٹ ہم نے جیب میں رکھا ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم جناب ذکر کر لیتے ہیں ہم روزے رکھ لیتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں یہ ساری باتیں یہ ہمارے اوپر فرائض ہیں یہ تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہیں ہمیں اپنے رب کا بندہ ہونا ثابت کرنا ہے سجدہ کر کے ہمیں اپنے رب کے حکم پر عمل کر کے رمضان کا ہترام کرتے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے اور اس طرح دیگر جتنی بھی عبادات ہیں یہ فرائض ہیں اللہ نے کہا یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن جنت کے لیے مستعق بننا ہے تو اپنا مال اللہ کے نام پر لٹانے والے بن جاؤ اس کا اولٹ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ جو کنجوس مزاج ہوتا ہے اور اپنے مال کو چھپا چھپا کے اور جمع کر کر کے رکھتا ہے اور اپنی ضرورتوں پر بھی خرچ نہیں کرتا اپنے گھر والوں کو بھی تنگ رکھتا ہے اور مال خرچ کرتے ہوئے اس کے اوپر گویا موت کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایمان اور تقوی کے اس میار پر نہیں گیا کہ جس کو جنت میں داخل کیا جائے چاہے وہ تحجد پڑے نمازیں پڑے یہ مال خیر کرے اچھی باتیں ہیں یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں اس لئے جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں تقوی والے لوگ ہیں مجھے بابا جی نے جب نصیتیں فرمائی تھی بڑے تو انہوں نے یہ ایک بات کی تھی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے دو نصیتیں مجھے بڑے بابا جی کی طرف سے ہیں تو الحمدللہ جب تک یہ صفات کسی بھی مومن میں کسی بھی انسان میں مسلمان میں یہ صفات نہ ہو وہ مستحق جنت نہ اپنے آپ کو سمجھے وہ نیک سمجھے کہ وہ نمازی ہے وہ نیک سمجھے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے یہ اچھائے یا مال خیر ہیں پھر دوسری بات آپ ان ساری صفات کو غور کیجئے گا کہ اس میں کوئی ایک بات بھی آپ کو عبادت سے ریلیٹڈ نہیں جو اللہ نے اپنے لئے رکھی ہے دوسری صفات بیان کی کہ جو جنت میں جانے والے مستحقین جنت ہیں تقوی والے ان کی یہ ہے وہ غصے کو پی جاتے غصہ آتا ہے محول سازگار نہیں ہوتا پسندیدہ باتیں سننے کو نہیں ملتی لوگ ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ انسان غصے کی عالم میں آ جاتا ہے فرمایا غصہ آ کر پھر بھی اس کے اوپر کابو پانے والا یہ جنت کا مستحق ٹھائے گا یہ اپنے آپ کو ہم نے غور کرنا ہے میں دھرا رہا ہوں یہ چیزیں اور تیسری صفت بیان کی والعافین آنی ناس کہ لوگ بدسلوکی کرتے رہیں گے لوگ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے لیکن مومن کامل اور صاحب تقویہ وہ لوگوں کے اس انداز کو برداشت کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کو سہتے ہوئے والعافین آنی ناس لوگوں کو ماف کرتا رہے گا یہ دیکھ لیں یہ جتنی بھی آپ صفات دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ایک بندہ دن میں کتنی مرتبہ ذکر کرتا ہے وہ کرنا ہے اس سے پیچھے نہیں اٹنا وہ تو پہلی بات ہے لیکن جو کرائٹیریا ہے کوالیفیکیشن ہے تو انٹر جنہ وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسی خوبیاں ہیں کہ نہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو آپ مخلوق خدا کے لئے اگر نفع بخش ہیں اور لوگوں کے ساتھ اگر آپ پیار اور محبت کرنے والے ہیں لوگوں کو اپنے مال سے نفع دینے والے ہیں لوگوں کو اپنے اخلاق اور کردار اور بیہیوئر سے اگر آپ فائدہ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جنتی لوگوں میں شامل ہیں آگے چوتھی صفت ہم نے یہ سکے اللہ فرماتے واللہ یحب المفسرین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والے احسان جتلانے والے نہیں احسان کرنے والے یہ ذرا فرق رکھیے گا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایسے اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ اگر بھلائی کرتا ہے یہ آج کے دور کی بات ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر بھی دے کسی مشکل میں اس کی مدد کر بھی دے تو اس کو کتنی مرتبہ زندگی میں گن گن کر اس کو سناتا رہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ کرتا رہا میں نے بچون میں یہ کیا میں نے فلاموں کے پر یہ ایسے کیا تو یہ ہمارا انداز بن جاتا ہے کہ گویا ہم خدای صفات اپنے اندر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ایسے کیا ہماری وجہ سے یہ ادھر پہنچے آپ کوئی بھی شخص ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق احسان دی تو یہ اس کے فضل کی بات ہے اور اگر آپ نے احسان جتلا دیا تو وہ احسان نہیں رہا وہ نیکی نے رہی وہ اللہ کی بارگاہ میں بدلہ نہیں ملے گا اس کا بلکہ احسان کرنے سے اچھائی کرنے سے نیکی کرنے سے اور دوسروں کو معاف کرنے سے دوسروں کو جناہ دینے والوں کو دینے سے کام دینے والوں کو بڑھا کر دینے سے احسان کے طریقے سے اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لئے قبولیت کا بخشش کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے آگے جو اگلی آیت آج کا ہمارا موضوع ہے وہ بھی مومنین اور متقین کی صفات ہی ہیں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے میری جنت کے مستحق وہ ہوں گے وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وہ لوگ جن سے کوئی فاہشہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور ایسی گلتی کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے معاشرے کے امن و سبون کے لئے اور وہ جرم اور وہ خطا کبیرہ گناہ شمار ہوتی ہے تو وہ اگر ایسے عالم میں بھی ان سے گناہ ہو جائے فاہشہ اور گناہ کی ایسی حرکت ان سے ہو گئی مفسرین نے لکھا کہ فاہشہ تن کا معنی ایسا گناہ ہے جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہو ایک ہوتا ہے ظلم ہم آگے پڑھیں گے دونوں باتیں دیکھئے فرمایا وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وہ مومن جن کو اللہ کریم اپنا بارگاہ جنت جنت کا بلند مقام پاکیزہ مقام اتا کرے گا وہ وہ ہے کہ جب زندگی گزارتے ہوئے بطور بشر اور انسان ان سے ایسا برا کام ہو جاتا ہے فاہشہ کام جس سے دوسروں کے ساتھ وہ ایسا غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں اور ظلموں یا گناہ کی کوئی بات کر بیٹھتے ہیں ظلم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں انفسہ ہم اپنی جانوں پر تو یہاں مفسرین نے یہ فرق لکھا فاہشہ سے مراد وہ گناہ جو دوسروں کے ساتھ منسلک ہے جس سے دوسرے متاثر ہوں اور ظلم سے مراد اپنی جان پر آپ نے کوئی ایسی غلطی کی جس کا تعلق آپ کی جان کے ساتھ ہے فرمایا ایسے عالم میں اگر انسانوں سے مومنین سے اللہ پر ایمان والوں سے اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ دوسروں سے متعلق یا اپنے متعلق گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہوتی ہے تو فوراں ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنے لگ پڑتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اللہ کی شانیں بیان کرتے ہوئے فستغفروا لزنوبہم وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنے لگ پڑتے ہیں اب یہاں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو طریقہ اور طرز عمل وہ کیسا ہے کہ ہم گناہ کر کے دوسروں کے ساتھ ظلم کر کے اپنی جان پر ظلم کر کے گناہ کبیرہ کر کے کیا ہم اس کو عزاد سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یا کہ ہم شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے معاشرے کے اندر اتنی برائی اور اس قدر بے دینی پھیل چکی ہے کہ گناہ کر کے ظلم کر کے مال لوٹ کر کسی کو نقصان پہنچا کر مار کر توہین کر کے اور جتنے بھی یہ طریقے ہیں ان کو نقصان پہنچا کے پھر ہم اپنے آپ کو بڑا انسان سمجھتے ہیں طاقتور کہتے ہیں اور خود کو باقیوں سے برطر سمجھتے ہیں میں انج کر سٹھیا اس ہمیں زدہ کیتا میں اس طرح کیتا اس مرنہ نہیں کیتا اس میں ہوں نہیں کیتا تو اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو طاقتور اور بڑا انسان کلواتے ہیں تو یہ طریقہ نہیں بلکہ فرمایا یہ مومنین کا متحقین کا مستحقین جنت کا یہ طریقہ نہیں بلکہ ایمان والے وہ جب ان سے غلطی ہو خطا ہو گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں پھر اللہ نے بہت خوبصورت قسم کا ایمان افروز اہل ایمان کے لئے یہ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اے انسانوں تم انسان ہو تم سے غلطی ہوگی خطا ہوگی بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اگر تم اس طرز عمل پر آ جاؤگے کہ غلطی اور خطا کے بعد اللہ کو یاد کر کے فوراں معافی مانگو گے تو یہ ایمان کی تقویٰ کی جنت کا مستحق ہونے کی علامت بنے گی اور پھر تمہارے گناہوں کو کون معاف کرے گا اللہ کے سوا اللہ کے سوا کون ہے معاف کرنے والے یہاں پر یہ استفام سوالیہ الفاظ ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ کون ہے معاف کرنے والا سوال ہے تو یہاں پر مفسرین اس کا بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے سوال کر کے ایک طرح سے استفام انکاری سے کہتے ہیں انکار کیا کہ کوئی نہیں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے اللہ کے سوا اور کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں یعنی اللہ نے آپ کو بھلایا اپنی بارگاہ میں اور آپ کو اپنی غلطیوں پر معافی لینے کا طریقہ سکھا دیا کہ لوگو تم میری بارگاہ میں ظلم کرو اگر گناہ کرو تو فوراں آ کر مجھے یاد کر کے معافی مانگ لو میرے سوا اور ہے ہی کوئی نہیں جو تمہارے گناہوں کو معاف کریں وَمَنْ يَغْفِرُ اِلَّا اللہ یہاں اللہ نے اپنی رحمت اور کرم اور بندوں کے ساتھ خاص مہربانی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں یہ طریقہ سکھایا اور ساتھ فرمایا کہ اہل ایمان اہل تقویٰ اہل جنت ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے وَلَمْ يُسِرُوا وَلَا مَا فَعَلُوهُ اور وہ اس پر پھر ڈٹ نہیں جاتے گناہ پر کیتا نہ کی ہو گیا میں پھر بھی کر سا یہ رویہ نہیں اختیار کرتے بلکہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار مجھ سے گناہ ہوا مجھ سے غلطی ہوئی میں نے حق مارا میں نے عذیت دی میں نے دوسرے کو نقصان پوچھایا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو تو یہ اب قرآن فرماتا ہے وَلَا مِا سِرُوا اسرار نہیں کرتے ڈٹ نہیں جاتے گناہ پر اور گناہ کے ساتھ چمٹے نہیں رہتے اَلَا مَا فَعَلُوا جو انہوں نے کیا ہوتا ہے وَهُمْ يَا عَلَمُون جان بوجھ کر کوئی پرواہ نہیں دھیڑ نہیں بن جاتے اور اس کے اوپر جڑ نہیں جاتے گناہ پر قائم نہیں ہو جاتے رشوت خور نہیں بن جاتے ظالم نہیں بن جاتے دوسروں کو لوٹنے والے نہیں بن جاتے بلکہ اگر غلطی ہوتی ہے تو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اب یہ کلوزنگ ہے چار آیات کی اب اللہ فرماتا ہے اُلَا اِکَا جَزَاؤُمْ مَغْفِرَتُمْ مِرَبِّهِمْ وَجَنَّا اب دیکھیں شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا اُسَاؤُمْ اِلَا مَغْفِرَتِمْ مِرَبِّكُمْ وَجَنَّا لوگوں جلدی کرو اللہ کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی جنت کے لیے پھر درمیان میں صفات بیان کی کہ جنت کیسے ملے گی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کیسے ملے گی وہ صفات بیان کی کہ خرچ کرنے والے غصہ پی جانے والے لوگوں کو معاف کر دینے والے احسان کرنے والے گناہ ظلم خطا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس خطا پر شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار اور معافی کے طلبگار اب یہاں پر کلوزنگ کرتے ہیں فرمایا اُولَائِكَ جَزَاؤُمْ مَغْفِرَتُمْ مِرَبِّهِمْ وَجَنَّا لوگوں یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات یہ خوبیاں یہ طریقہ پایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے جن کو اللہ رب العالمین بخشش عطا کرے گا ان کے رب کی طرف سے وَجَنَّا تُن اور ان کے لئے میں نے جنات بنائی ہیں جنتیں بنائی ہیں باغات بنائیں جن باغوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری ہیں خالدین افیہ اب وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ کرم پر کرم ہے کہ ایک نیکی کرنے والا تقوی کرنے والا اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا اور ان صفات کا جو حامل ہو جاتا ہے ان کو اللہ قریب جنتیں عطا کرے گا اور ساتھ فرمایا خالدین افیہ یہ تو دنیا فانی ہے یہاں پر اگر کسی کے پاس بال آ بھی گیا یا نعمتیں آ گئیں نام بن گیا عزتیں بن گئیں شانیں بن گئیں یہ فانی ہے عارضی ہے لمحاتی ہے ختم ہو جانے والا ہے اللہ نے فرمایا ادھر جب جاؤ گے ان صفات کے ساتھ ان خوبیوں کے ساتھ جب تم میری بارگاہ میں آو گے تو پھر میں تمہیں انام کے طور پر آپ کا وارث بناتے ہوئے وہ تمہیں عطا کروں گا اور نہ صرف عطا کروں گا خالدین افیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمہیں ان کا مالک بنا دیا جائے گا ہمیشہ کے لئے اس کا وارث بنا دیا جائے گا اور آخر میں فرمایا وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والے ایسے طریقے پر چلنے والے اللہ کی بارگاہ میں یوں جھکنے والے اور مخلوقِ خدا کے ساتھ اس طرح بلائی اور اخلاقِ حسنہ کے ساتھ پیش آنے والے لوگوں کو نفع دینے والے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے اور لوگوں کے گناہوں کو غلطیوں کو معاف کر دینے والے اور غصے کو پی جانے والے اپنا مال دوسروں پر لٹانے والے ان کو اللہ کریم نے کتنا سونہ عجر عطا کیا وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والے ایسے عمال کرنے والے کو اللہ نے کہاں خود رب کائنات فرماتا ہے ایسے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو انہیں یہ اللہ پاک فرمائے گا دیکھو کتنا اچھا بدلہ تمہیں دیا گیا تم نے میری بات مانی اپنے اخلاق کو کردار کو میرے فرامین کے مطابق تم نے چلایا اور زندگی ساری یوں گزاری تو اب دیکھو تمہیں کتنا اچھا عجر ملا عمل کرنے کے بدلے میں دوبارہ دیکھئے فنیمہ عجر العاملین کتنا سونا عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے اب یہاں پر یہ بات سمجھنے ہے کہ ہم زبان سے اگر کہتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں اور کردار ہمارا اس کا اولٹ ہو زبان سے ہم کلمہ حق بولتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن کردار و عمل اس کے اولٹ ہو تو پھر عاملین میں ہم شامل نہیں ہو سکتے ہم قائلین میں شامل ہو سکتے ہیں کارئین میں شامل ہو جائیں گے بولنے والے کہنے والے گلنہ کرنے والے زبانی بولنے والے لیکن اللہ نے کہا زبانی نہیں بولنا کر کے دکھانا ہے عمل کر کے دکھانا ہے مال لٹانا ہے ماف کرنا ہے غصہ پی جانا ہے عسان کرنا ہے اور غلطی پر مافی مانگنی ہے آخری بات اس پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی یہ کنسپٹ تھا پہلے اور ابھی بھی اکثر لوگوں کا ہوگا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو شروع سے لے کر آخر تک بس نیک انسان ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو نیک ہوتا ہے اور زندگی ساری اس کی نیکیوں میں ہی گزرتی ہے وہ صاحبِ تقویٰ ہوتا ہے لیکن قرآن کی ان آیات نے ہمیں بڑا واضح سمجھا دیا کہ تقویٰ گناہگاروں کو بھی آسل ہوتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں حتیٰ کہ گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کو تقویٰ کے دائرے سے باہر ہی نکالتا اگر وہ توبہ کر لے اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین اسے تقویٰ والوں میں شامل رکھتا ہے اور ہر انسان پیدا ہوا گناہ کر سکتا ہے وہ انسان ہے بشر ہے اس سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے کرم اور فضل سے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے اور غلطیوں پر معافی مانگنے والے یہ بھی تقویٰ والے ہیں اور کل قیامت والے دن ان کو بھی اللہ باق جنت عطا کرے گا اگر یہ اپنی غلطیوں کو معافی سے بدل دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین